نواز شریف کی طبی بنیادوں پر درخواست زمانت کی سمات 18 فروری تک ملتوی کر دی گئی دوران سمات جسٹس آم فاروق نے استفسار کیا جب عدالت تاخیر اور طبی بنیادوں پر زمانت دیتی ہے تو قانونی تقاسے کیا ہوتے ہیں میڈیکل ریپورٹ سے متعلق عدالت نے استفسار کیا کہ میڈیکل ریپورٹ کس عرصے کے درمیان کی ہیں اسی حوالے سے مزید بات کریں گے اپنے نومائندے زیشان سید سے زیشان بتائیے کہ عدالتی کاروائی کے بارے میں ہجی بالکل اسلامباد ہائی کورٹ میں سابق وزیراعظم نواز شریف کی طبی بنیادوں پر سزا ماتی کی ترخواست پر جو ہے سمات ہوئی کیس کی سمات جو ہے دیویجن بین جسٹس آمیر فاروق اور محسن افتر کیانی نے کہا نواز شریف کی وکیل خواجہ حارس نے دلائل دی طبی بنیادوں پر زمانت کی حوالے سے تو عدالت نے اسے افسار کیا کہ میڈیکل ریکارڈ جو ہے وہ میڈیکل بورڈ نے تجویز دیا ہم تو خواجہ حارس پر کہا کہ جتنے بھی ریکمینڈیشن ہے چاروں بورڈ کی طرف سے ہے اور جس پر نیب کی پروسیکیوٹر جانزے بروانہ نے کہا چاروں میڈیکل رپورڈ جو ہے وہ موجود نہیں ہے ہم پانچ پروری کے جو میڈیکل رپورڈ سے اس پر ہی چلیں گے ہارڈ شپ کے حوالے سے عدالت نے اسے افسار کیا کہ ہارڈ شپ میڈیکل کے علاوہ بھی ہو سکتے تو جس پر خواجہ حارس نے اسفندیار والی خان کیس اور سعود عزیز کیس کا حوالہ دیا اور کیس میں میڈیکل اور غیر معمولی حالات نہیں تھے پھر بھی اس پر زمانت ہوتے اور دلائل دیتے اور اس نے کہا کہ اوٹتے بھی بنیاد بہت بہت شکریہ عزی شان صحیح